اعوذ باللہ من شیطان رواجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر سٹورنٹس آج کی اس امپورنٹڈ ویڈیو میں میں آپ کو نیو جوبز جو کہ ایپ پی ایس سی نے انناؤنس کر دی ہیں ان کی ڈیٹیل اس ویڈیو میں دکھانے والا ہوں تو کائنٹلی آپ نے اس ویڈیو کو لاس بی آخر تک واج کرڑا ہے آپ کو بتاتا چلو آج کی ویڈیو میں میں یہ بھی بتاؤں گا کہ آپ نے تیاری کیسے کرڑی ہے اپلائی کیسے کرڑا ہے اور اس کے علاوہ ایج لیمٹ کیا ہوگی بیسک ریکوائرمنٹ کیا ہوگی انجاب میں کتنی جوبز ہیں اور پورے پاکستان میں کتنی جوبز ہیں اور باقی سوپوں میں کتنی جوبز ہیں تو کائنٹلی آپ نے اس ویڈیو کو لاس بی آخر تک واج کرنا ہے تاکہ آپ کو اچھے طریقے سے میری بات سمجھ میں آسکے آپ لوگوں کو بتاتا چلو ایک ویڈیو بنانے میں پانچ گینٹے لگ جاتے ہیں تو کائنٹلی آپ نے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے اور ویڈیو کو مکمل واج کرنا ہے کیونکہ جب آپ ویڈیو تھوڑی سی واج کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو ویڈیو دیکھنے کا پائدہ نہیں ہوتا تو آپ نے کائنٹلی ویڈیو مکمل واج کرنی ہے تاکہ آپ کو اچھے طریقے سے میری بات سمجھ میں آسکے اگر کوئی سوال ہوا کنفیوزن ہوئی تو آپ لوگ لازمی ویڈس اپ نمبر یا کامیٹ سیکشن پر عابدہ کیجئے گا انشاءاللہ ہوا لازم آپ کو اچھے طریقے سے گائیڈ کیا جائے گا لیکن سوال ٹو دا پوائنٹ ہو فالتو میسیج نہ کیجئے گا کیونکہ ٹائم بہت اہم ہوتا ہے تو میں امید کرتا ہوں آپ لوگ میری بات کو اچھے طریقے سے پک کر چکے ہوں گے تو چلتے ہیں جی آج کی ویڈیو کی طرف تو اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جونسی جوبز ہیں یہ ایف پی ایس سی یعنی فیٹرل پبلک سروس کمیشن کی طرف سے انانس کی جا رہی ہیں اور یہ پرمنٹ بیس پر ہے مطلب یہ مستقل ہے ٹھیک ہے یہ کنٹریکٹ بیس پر نہیں ہیں ٹھیک ہے اور یہ صوبائی جونسی صوبائی سطح پر جوبز ہوتی ہیں وہ کنٹریکٹ بیس پر آنے والی ہیں گورنمنٹ کی لیکن یہ مستقل ہے جس کی وجہ سے آپ کو بتا دوں کہ اس کا جونسا گریڈ ہے وہ بھی سیولٹیڈ ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس کی پی جونسی ہوتی ہے وہ صوبائی لیول سے تھوڑی زیادہ ہوتی ہے مطلب اس کا سکوپ زیادہ ہوگا اگر آپ اس میں اپلائی کرتے ہیں تو میں امید کرتا ہوں آپ کو میری بات اچھے طریقے سے سمجھ میں آ چکی ہوگی اگر کوئی سوال ہے کنفیوزن ہے تو پھر بھی آپ پوچھ سکتے ہیں تو چلتے ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ جوبز کتنی انانس کی جا رہی ہیں تو آپ کو بتا دوں پورے پاکستان میں ان جوبز کی تداد ففٹی ٹو ہے ففٹی ٹو سیٹے ہے جی پورے پاکستان میں اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا میرٹ بہت ہی ہائی ہوگا کیونکہ اس میں تھری چالسیز ہوگے اور یہ سیول ٹیل گریٹ کی پوسٹ ہے تو ظاہری سی بات ہے پھر اس میں نیگیٹیو مارکنگ تو ہے نہیں اور سٹوڈنٹس کو شاید مشکل سلیوس بھی دیا جائے اور آپ کو بتا دوں کیونکہ بائیس سے تیس سال اور پیلتیس سال کے امیدوار اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ بیسک ریکوائرمنٹ جو انسی ہے وہ ماسٹر وید بی ایڈ اور ایکویلنٹ ماسٹر ڈگری ہونی چاہیے ٹھیک ہے اس کے لئے تو آپ کو یہ بھی بتا دیا کہ اس میں بیسک ریکوائرمنٹ کیا ہے اور اس کے علاوہ نمبر آف وکیلسیس ففٹی ٹو ہے جبکہ بیرٹ میں صرف چار ہے ٹھیک ہے پورے پاکستان میں جو میرٹ ہوگا وہ چار جوبز ہیں چار پوسٹے ہیں جبکہ پنجاب میں ٹونٹی سکس یعنی چھبیس پنجاب کے ادھر جو میرٹ بے ہوگی ان کو سیلیکٹ کیا جائے گا اور اس کے علاوہ فور آپ کی جو انسی ہیں منارٹیز کی ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد اوپن میرٹ پر ٹونٹی فور ہے دو آپ کی تقریباً منارٹیز پر مشتبیل ہے ٹھیک ہے دو آپ کی غیر مسلم پر مشتبیل ہے اس کے بعد آپ کو بتاتا چلو کہ سندھ میں اوپن میرٹ پر سکس ہیں ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ اس میں سے فور جو انسی ہے اوپن میرٹ پر ہے تری جو انسی ہے وہ منارٹیز پر ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد اس کے بعد ون کوٹا ہے جی ٹھیک ہے تو یہ آپ کی سندھ میں چھے ہے جی ٹھیک ہے خیبر پختول کو آپ یہ اوپن میرٹ سکس ٹھیک ہے بلوچستال اوپن میرٹ تھری اور اس کے علاوہ ایگزیکٹیو پارٹا اوپن میرٹ ٹو اور اے جی کے کی ون ٹھیک ہے اور پلیس آف پوسٹنگ اینی ون اینی ویئر ان پاکستان پاکستان کے کسی بھی علاقے وی اپلائی کیا جا سکتا ہے جی ٹھیک ہے اور لاسٹ ڈیٹ بائیس چارٹ دوزار چو بیس ہے تو آپ لوگ اپلائی لازمی کریں بی ایڈ بات میں بھی کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے تو آپ کو بتاتا چلو بی ایڈ اتنا ضروری نہیں ہے تو بہت سے سٹوڈنٹ یہ بات پوچھ رہے تھے سر اس میں بی ایڈ لکھا ہوا ہے ماسٹر اور ڈگری آپ کی ہونی چاہیے آپ کی تیاری اچھی ہونی چاہیے اپلائی کیجئے گا چارٹس دیانہ کیجئے گا کیونکہ یہ ہوتی ہے ٹھیک ہے باقی فسیلٹی بھی ہے ٹھیک ہے تمہیں عبید کرتا ہوں آپ لوگوں کو میری بات اچھے طریقے سے سمجھ میں آ چکی ہوگی آپ تیاری کیسے گلدی ہے تو تیاری کے لیے آپ لوگ میرے ورس اپ نمبر پر کلٹیکٹ کریں انشاءاللہ حلاصیب آپ کو اچھے طریقے سے گائیڈ کیا جائے گا سلی بس کے بلک ٹیپ سیڈ ٹرکس کے بارے میں ٹھیک ہے اور اگر آپ لوگ ماسٹر ہولڈر ہے تو سی ایس ایس کی بھی اٹیپ لازمی دے پی ایس کی بھی اٹیپ لازمی دے سی ایس ایس اور پی ایس کے لیے صرف اور صرف چھے ایسے آپ تیار کر لیں تو آپ کا ایسے کا پیپر باز ہو جائے گا ٹھیک ہے اور آپ کو بتا دوں کرنٹ اپیئر کا آپ کا پیپر اسی بے کلیر ہوگا ٹھیک ہے پاکستان اپیئر کا پیپر کلیر ہوگا چینڈر سٹیڈی کا پیپر کلیر ہوگا پول سیلس کا پیپر میرے نوٹس میں سے کلیر ہوگا ٹھیک ہے اگر آپ میرے نوٹس بائی کارڈ دیتے ہیں تو آپ کے یہ سارے پیپر تقریباً ایک ایک سوال ہر پیپر کا کلیر ہوگا کیوں کیونکہ ہر سوال کی کچھ ڈیمنشنز ہے جو کہ ایسے میں ہیں جیسے کہ آپ دیکھ لیں سیگنیو کینس ٹھیک ہے کوسیس ایفیکٹس ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ کہہ جی سلوشنز پر ٹھیک ہے یہ سوال کی جونسی ڈیمنشن ہے یہ ایسے کی ڈیمنشن بھی ہے ایسے میں ایک کی پوائنٹ کے طور پر استعمال ہوتا ہے آپ کو بتا دوں کہ میں نے سی ایس ایس او پی ایم ایس کے لیے صرف چھے ایسے بنائی ہیں اور یہ چھے ایسے جونسی ہیں ڈسکرپٹیو ایسے پر میں نے لکھی ہے ڈسکرپٹیو ایسے یہ ان سے ہوتے ہیں ان میں مسائل آتی ہیں جیسے کہ ڈیموکرسی کے مسائل پولیٹکس کے مسائل لاز کے مسائل ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ کہہ جی ہومین پر ایسے یا ایڈوکیشن پر ایسے آجاتا ہے سوشل لیولز پر ایسے آجاتا ہے اور اس کے علاوہ کرانٹ افیرز پر ایسے آجاتا ہے سائنس پر سائنس کے مسائل یا انفرمیشن ٹکنولوجی ٹھیک ہے اس طرح جتنے بھی سوالات ہیں اگر یہ آجائیں تو آپ کو بتاتا چلو آپ میرے نوٹس میں سے تیار کریں گے سوالات بھی اور اس کے علاوہ اس کے علاوہ ایسے بھی تو آپ کا ایسے کا پیپر کلیر ہو جائے گا اگر آپ اسی ایس ایس پی ایس کے پیپر اٹھا کے دیکھ لے تقریبا پچاس سال کے تو آپ کو بتا دوں کہ اس انہی ڈومینز میں سے آتے آتے ہیں اور یہ ایسے جو ان سے ہیں یہ تحصیل دار کے لیے بھی ہیں ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ پی ایس ایس کے لیے بھی ہیں پی ایم ایس کے لیے بھی ہیں اگر آپ لوگ وہ پرچیز کر لیتے ہیں تو آپ کے سی ایس ایس پی ایم ایس کے ایس ای کی گرنٹی ہے کہ آپ پاس کر لیں گے لیکن شرط یہ بھی ہے کہ آپ نے ساتھ ٹیسٹ سیشن بھی جواند کرنا ہے کیونکہ سٹوڈنٹ یہ کرتے ہیں کہ نورس تو پرچیز کر لیتے ہیں لیکن تیاری زیرو کرتے ہیں ٹھیک ہے نورس میں سے تیاری نہیں کرتے تو پھر بعد میں کہہ رہے ہوتے ہیں سر جی آپ کے نورس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا تو یار آپ لوگوں نے محنت بھی تکڑنی ہے محنت آپ نے تھوڑی کرنی ہے کیونکہ چھے ایسے آپ تیار کریں گے چھے ایسے تیار کرنے میں دو ماہ زیادہ سے زیادہ لگتی ہیں ٹھیک ہے کیونکہ رٹہ آپ نے لگانا ہے صرف خالی جگہ پر آپ نے کی پوائنٹ کی ورڈ آپ نے اٹھا کے لکھنا ہے کی پوائنٹ بھی نہیں لکھنا ٹھیک ہے تو واقعی ایسے وہی کا وہی آئے گا میں امید کرتا ہوں آپ کو چھے طریقے سے میری بات سمجھ میں آ چکی ہوگی اور اس کے علاوہ اگر آپ کا کوئی سوال ہے کنفیوزن ہے تو لازمی لازمی ویٹس اپ نمبر پر کنڈنس کیجئے گا اور اس کے علاوہ تیاری چونسی اے میں آپ کو بتا دوں کہ تیاری آپ نے میرے اونلائن سیشن میں ہی کرنی ہے باقی آپ جس طرح بھی مناسب سمجھیں کیونکہ فیزیکل کلاسز میں آپ کا ٹائم ایسا اخراجات ہوتے ہیں جبکہ اونلائن کلاسز میں آپ کے اخراجات کام ہوتے ہیں ٹھیک ہے ٹائم بچ جاتا ہے ٹائم مجھ سب سے اہم ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ٹائم آپ کا بچ جائے تو پھر آپ کی تیاری بھی اچھی ہو جائے تو یار اس سے زیادہ میں آپ کو کیا فسیلیڈیٹ کر سکتا ہوں ٹھیک ہے تو میں امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھے طریقے سے سمجھ میں آ چکی ہوگی اگر کوئی سوال ہے تو لازمی پوچھئے گا ملتے ہیں اس طرح کی نیکسٹ انفرمیٹی ویڈیو میں تب تک یہ اپنا خاص کیا رکھیں اپنے سے زیادہ دوسروں کا اور اس کے علاوہ مجھے مجھے رمضان المبارک کی ان بابرکت سعاتوں میں اپنی دعاوں میں لازمی یاد کیجئے گا ملتے ہیں اس طرح کی نیکسٹ انفرمیٹی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ پاکستان زندہ پاکستان آئندہ بات زندہ پاکستان